ایشیا کپ ہوگا مگر اس میں پاکستان نہیں ہوگا پاکستانی ٹیم گھر بیٹھ کر ایشیا کپ دیکھے گی ہے ناجیب سی بات بلکہ کوئی پاگلی ہوگا جو اس بات کا یقین کرے گا مگر انڈین میڈیا سب کو یقین دلا رہا ہے کہ سال ہونے والے ایشیا کپ میں پاکستانی ٹیم شریک نہیں ہوگی ایسی بے تکی مزائکہ خیز قسم کی خبر دینے سے پہلے انہیں کوئی شرم بھی نہیں آئی کہ بھئی پاکستان تو ہوسٹ ہے آپ پوست کو کیسے نکال سکتے ہیں خیر اب خبر انہوں نے دی ہے کہ ایشیا کپ سے پاکستان کو مائنس کیا جا رہا ہے مگر ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعی میں کیا اس خبر میں سچائی ہے کوئی چلیں اگر ان کی بات کو مان بھی لیں تو کس طرح پاکستان کو ایشیا کپ سے نکالا جا سکتا ہے اگر پاکستان کو نکال بھی دیا تو اگلی ٹیم کون سی ہوگی ابھی تو ایشیا کپ کے وینیوز کا اعلان بھی نہیں ہوا تو پاکستان کو ایشیا کپ سے نکالنے کی بات کہاں سے آئی ایشیا کپ کے وینیوز کا اعلان کب ہوگا ایشیا کپ کو پی سی بھی نے چاڑوں طرف سے ایسے گھیر رکھا ہے کہ ان کے پاس انکار کی کوئی آپشن ہی نہیں کیا آپ ایشیا کپ کونسل پاکستان کے خلاف کوئی گیم چلا سکتا ہے ایسی سی کے صدر جائے شاہ نے ایشیا کپ پر کیا بیان دیا کیا وہ بھی پاکستان کی بغیر ایشیا کپ کروانے پر راضی ہو چکے ہیں ایشیا کپ کی اگلی میٹنگ کب ہونے جا رہی ہے اس میٹنگ میں کیا کیا بڑے فیصلے ہوں گے ایشیا کپ پر پاکستان کی جانب سے دیے جانے والے ہیبریڈ موڈل کا کیا بنا اگر ہیبریڈ موڈل کو ایسی سی نے ریجیٹ کیا تو پی سی بھی کیا قدم اٹھا سکتا ہے نجم سیٹی نے ایشین پرکٹ کونسل کو کیا دھمکی دی ہے بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے ایک چھوڑا سا کام کریں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور فیس بکیوئرز ہمارے پیچ کو فالو اور لائک ضرور کریں دوستہ بھارتی میڈیا نے ایک گرمہ گرم خبر دی ہے بلکہ خبر نہیں ایک شرلی چھوڑی ہے کہ ایشیا کپ میں پاکستانی ٹیم شریک نہیں ہوگی اور پاکستان کے بغیر ہی ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے میسے بندہ ان سے پوچھے کہ ہے کسی میں اتنا دم جو پاکستان کے بغیر ایشیا کپ کروا سکے لیکن خیر چھوڑیں پہلے آپ کو خبر بتاتے ہیں انڈین میڈیا کی انڈین میڈیا کہتا ہے کہ کیونکہ پاکستان نے ایشیا کپ کے حوالے سے ایشیا کپ کرکٹ کانسر کو جو ہیبریٹ موڈل پیش کیا ہے وہ مسترد ہو سکتا ہے کیونکہ انڈین لابی بڑی سٹرانگ ہے اور اے سی سی کے صدر بھی بھارتی بورڈ کے سیکریٹی جائشہ ہیں اب جائشہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے حیبریٹ موڈل کو ریجیکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے انہوں نے سری لنکہ وانستان اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ پر بھی پریشن ڈالنا شروع کر دیا ہے اب اگر پاکستان کا حیبریٹ موڈل مسترد ہوتا ہے تو پاکستان ایشیا کپ کا بائیکارڈ کرے گا حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ایشیا کپ کے ایشیا کپ کے بائیکارڈ کرنے کا کوئی پلان بنایا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ نجم سیٹی کو سخت بیانات دے چکے ہیں مگر ٹیبر پر ابھی تک ایشیا کپ کے بائیکارڈ کا کوئی پلان نہیں ابھی تو ایشیا کپ کے اجلاس میں تمام ٹیموں سے پوچھا جائے گا کہ وہ ہائبریٹ موڈل پر کھیلنے کو تیار ہیں یا نہیں کیونکہ ہائبریٹ موڈل کے تحت انڈیا کے علاوہ باقی ٹیموں نے پاکستان میں چار میچز کھیلنے ہیں جس کے بعد ٹورنیمنٹ کا بوریب اس طرح گول کر کے یو ای ای شفٹ کیا جائے گا اب بھارتی کرکٹ بورڈ سمیت سری لنکا نے بھی یو ای ای میں کھیلنے سے انکار کا اعلان کر دیا لہی بات باقی ٹیموں کی تو وہ ایشین کرکٹ کانسل کے اجلاس میں اپنا موقف دیں گی اگر انہوں نے بھی یو ای کو بطاورے نیوٹرل وینیو ریجیکٹ کیا تو پھر پاکستان ٹرکٹ بورڈ کو مشکل پیش آئے گی پھر ایشیا کپ کو سری لنکا منتقل کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا اور پورا ایونٹ ادھر ہی کروانا پڑے گا اور سری لنکا ایزا ہوسٹ پی سی بی کو قبول نہیں اسی لیے آئندہ چند درہوے چیزیں مزید واضح ہوں گی تب تک کیلئے افاہوں پر کان نہ دہیں اور اجلاس کا اتظار کریں